پاکستانی ریسر کے حوالے سے جنہوں نے کل تیز رفتاری کے باعث دو قیمتی جانے لے لی ہیں لیکن میڈیا چپ ہے خاموش ہے کس کا پریشر ہے اور وہ سلمہ خان جو آئے دن ٹی وی ماننگ شوز میں آپ کو سمہ ٹی وی ہو ایکسپس ٹی وی ہو ہم نیوز ہو نظر آتی ہے ٹی وی چینلز ان کا نام کیوں نہیں لے رہے اور یہ واقعہ کب کیسے اسلام آباد وفاقی دارل حکومت کے اندر پیش آیا ہے اسے کیوں چھپایا جا رہا ہے اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے دست is my makeup and petrol is my perfume یہ جملہ ہے سلمہ خان کا وہ ریسر جو کہ آٹھ مختلف مقابلوں میں آف روڈ ریسنگ کرتی ہیں فورڈ ڈبلیو ڈی جیسے کہتے ہیں فور ویل ڈرائیو گاڑیاں چلاتی ہیں ہیوی گاڑیاں رکھنے کا شوق ہے وزیرستان سے ان کا تعلق بتا جاتا ہے بہت پیسے والی اور رئیس خاندان سے ان کا تعلق ہے ان کے مختلف انٹریویوز دیکھیں جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے ریسرچ کرنا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ٹونڈرا ریبو ریم یہ وہ گاڑیاں رکھتی ہیں جن کی کم از کم قیمت بھی پاکستان میں ڈیڑھ کروڑ روپے سے اوپر ہے یعنی ٹونڈرا کی اگر ہم بات کریں تو وہ کروڑوں روپے کا ایک ٹرک ہے جو 5.700 سی سی ہے اتنی ہیوی گاڑیاں رکھنا ان کا شوق ہے اور ریس کرنا ان کا شوق ہے لیکن یہ کل یہ بھول گئی کہ آف روڈ ریس کے لیے یہ مقابلے کرتی ہیں مقابلے جیتی ہیں جھل مکسی ریس ہو چولستان ریس ہو اس میں انہوں نے حصہ لیا ہے چولستان کی ریس ایک دفعہ یہ ون کر چکی ہیں جھل مکسی کی ریس ایک دفعہ پہلی پوزیشن لے چکی ہیں ان کے بقول کہ یہ دس مختلف مقابلوں میں حصہ لے چکی ہیں جس میں مختلف پوزیشن ان کی آئی ہے اور دو مقابلوں میں یہ اول بھی آ چکی ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر میں ایک ایف آئی آر کی طرف آوں گا اور اس میں پولس کیس طرح ان کی مددگار بن گئی ہے اور میڈیا تو مددگار بنا ہوا ہے اس کی بھی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا یہ بہت مشہور ریسر ہے اور انٹرنیشنلی انہیں فیم حاصل ہے لیکن چاہے اسے فیم حاصل ہو جب وہ کسی کی جان لے لے چاہے وہ غفلت سے ہی لے تو ظاہر ایک قانون اس کے خلاف حرکت میں آتا ہے لیکن سلمہ خان کے خلاف قانون حرکت میں کیوں نہیں آ رہا کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب ایک عام آدمی ایک غریب آدمی بھیٹ چڑتا ہے کسی کے غفلت کا تو اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے لوہکین کو پیسے دے کے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بلکل کچھ اسی طرح ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تین ذاتی گاڑیاں بھی میں بھی ان کا انٹرویو سن رہا تھا ان کے بقول جس ملک میں لوگ آٹا اور روٹی کھانے کو تردر سے رہے ہیں بارال پکسیم دیکھے ہمارے ملک میں یہ کلیدہ بحث ہے میں اس پر بھی بات کروں گا وہ کہتی ہے ٹنڈرا ریوو اور مرسڈیز جو پاکستان میں واحد ہے میرے پاس ہے وہ گاڑیاں ہیں میرے پاس اور جب ان سے ہم نیوز کے ماننگ شو میں کہا گیا کبھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کہتی ہے نہیں میں اتنی ماہے ڈرائیور ہوں کہ میں ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں کرتی اور مجھے بڑا عبور حاصل ہے میری بڑی پریکٹس ہے میں نے گھنٹوں آف روڈ پریکٹس کی ہے لیکن آپ نے آف روڈ پریکٹس کی تھی جب آپ شہر کے اندر چلتے ہیں تو آور سپیڈ نہیں کرتے آپ یہ نہیں بھول جاتے کہ بائیک پہ جانے والا چھوٹی گاڑی پر جانے والا یا ایک عام سائیکل والا یا رہگیر جو روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے وہ بھی انسان ہے اسی ملک کا شہری ہے آپ اسے روند کر کچل کر نہیں چل سکتے اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی تفصیل میں مزید جاؤں آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے کل یہ وفاقی دارل حکومت اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعے میں دو بھائی دو سکے بھائی جو کہ ایک کی عمر اکتیس سال جبکہ ایک اٹھارہ سالہ لڑکا ہے جس کی جان چلی گئی ہے اور اس وقت پیمز ہسپتال میں جو چھوٹا ہے وہ موت اور زندگی کی کشمہ کشمہ ہے اٹھارہ سال اس کے عمر ہے آئی سی او کے اندر ہے میں نے ایک ریپورٹر سے بات بھی کی ہے اس نے کہا ہے کہ اس کی اطلاعات کے مطابق کہ اس کی جان بہت شدید خطرے میں ہے اللہ کرے کہ وہ بچ جائے ہماری تو یہ دعا ہے اور جو بڑا بھائی تھا جو ڈرائیو کر رہا تھا بائیک چلا رہا تھا اکتیس سالہ شہزاد احمد چھوٹے بھائی کے نام حمزہ ہے شہزاد احمد موقع پر نم توڑ گیا ہے یہ گھر کا واحد کفیل تھا اس کے والد ایک عام مزدور آدمی ہے اور وہ غریب آدمی ہے اور یہ گھر کی کفالت کرتا تھا اسے رون دیا گیا کل اپنی ریس کے شوق میں اسلام آباد کا ایریا او پی ایف کالج ایک ایسا آئیریا ہے جو کہ رہائشی علاقہ ہے جہاں پر ظاہر ہے اوور سپیٹ ہوگی تو میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں کہ ایک ریم گاڑی جو کہ دو کروڑ روپے سے اوپر کی گاڑی امپورٹڈ گاڑی ہے فور ویل ڈرائیو لگجری ٹرک ہے اس کا حشر کیا ہوا ہوا ہے تو پھر ان خاتون چلانے والی ایف آئی آر میں کیا ٹنڈی ماری گئے اس طرف میں آؤں گا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے جب کوئی طاقتور کرائم کرتا ہے طاقتور جب وہ محسن نقبی صاحب ڈرہ غازی خان سے تعلق رکھتے تھے اللہ انہیں گھری کریمت کرے مشہور شاعر ہیں اردو میں تو شاعری ہے ہی ان کی سرائی کی زبان میں بھی ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ محسن یا خبر بھی سڑے ہاں میرا خدا ایک لکھ پتی لطار گئے سائیکل سوار کو تو جب لاکھ پتی کروڑ پتی لوگ جب ایک سائیکل سوار کو کچل دیتے ہیں تو ان کا کوئی پرسانی حالی ہوتا ویڈیو دیکھ لیں آپ کہ کل محترمہ سلمہ خان صاحبہ گاڑی کس سپیڈ میں چلا رہی ہوں گی کہ ایک اتنے بڑے ٹرک کا یہ حشر ہوا ہے ویڈیو دیکھیں یہ جی اسلام آباد کے ویڈیو ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی او پی ایپ کالج کے اطراف میں نزد اس کے قریب یہ واقعہ پیش آیا اور محترمہ یہ بھول گئی تھی کہ آف روڈ ریس نہیں لگا رہی بلکہ شہر کے اندر چل رہی ہیں اور شہر کے اندر عام لوگ بھی وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اب میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں تھانہ شالی مار میں جو ایف آئی آر ہے اس کی تفصیلات جب آپ سنیں گے تو کس طرح کراچی میں ایک استلاح استعمال ہوتی ہے ڈنڈی مارنا کس طرح جب طاقتور کو بچانا ہوتا ہے تو ڈنڈی ماری جاتی ہے سلمہ خان کی گاڑی ہے یہ پروف ہو گیا جب گاڑی ان کی ہے اینی شاہدین کے مطابق جو خبر آئی ہے اور اس کی تصدیق ہوئی ہے اسلام آباد کے کچھ کرائم ریپورٹرز جو ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے صحافیوں نے تصدیق کی ہے کہ چلانے والی خاتون تھی یعنی سلمہ خان کی گاڑی ہے اور چلانے والی بھی عورت ہے تو پھر نام کیوں نہیں ایف آئی آر میں درج ایف آئی آر میں کیا درج ہے ایف آئی آر میں درج ہے کہ اسلام آباد کا علاقہ او پی ایف کالج کے پاس یہ واقعہ کل نو سے ساڑھے نو کے درمیان شب یعنی رات نو اور نو سے ساڑھے نو کے درمیان پیش آیا ہے اور ابھی تک میڈیا کیوں چھوپ ہے اس میں میں بات کروں گا دو بائیکر شدید زخمی ہوئے ہیں ایک گاڑی نے ہٹ کیا ہے جو کہ ریم ایک ٹرک تھا ایمپورٹڈ گاڑی تھی جس میں ان بائیکرز میں شہزاد احمد جو ہے وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ گیا ہے جس کی عمر اکتیس سال تھی یہ دونوں بھائی تھے اور چھوٹا بھائی اٹھارہ سالہ حمزہ جو اس وقت پیمز ہسپتال اسلام آباد میں زندگی اور موت کی کشم کشمے ہیں اللہ اسے صحت دے لیکن جو میں جیسے کہ بتا رہا تھا کہ ایک صحافی نے مجھے بتایا کہ مشکل معاملہ لگتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ اسے صحت یاب کر دے کیونکہ ایک بزرگ باپ کا ایک بیٹا ضرور انہوں نے کھو دیا ہے لیکن ظاہر ہے چھوٹا بیٹا ان کا سہارہ بن سکتا ہے تھانہ شالی مار میں اب ساتھ یہ ایف آئی آر آپ دیکھ لیں فوٹیج میں چل رہی ہوگی ایف آئی آر آپ دیکھ لیں کہ تھانہ شالی مار نے ایف آئی آر کاٹی ہے اب ایف آئی آر کاٹنے والے انہوں نے کتنا احسانی عظیم کیا ہے مجھ جیسا آپ جیسا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم اس حواس باختگی میں چلے جائیں کہ ہم سڑک کے اوپر یہ بھول جائیں کہ بائیک والے بھی عام لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں پاکستانی شہری ہوتے ہیں اور انہیں ہم احتیاط سے گاڑی چلائیں تاکہ یہ نہ ہو حادثہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان بوجھ کے کیا ہے لیکن وہ ریسر ہے یہ ذہن میں رکھے گا اور ان کے بقول مختلف انٹریوز میں کہہ چکے کہ اسلام آباد میں رات کے وقت وہ گاڑی ڈرائیو کرنا انہیں پسند ہے اور بڑی گاڑی وہ لے کے جاتی ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں وہ کس طرح سپیڈ میں گاڑی چلائے کرتی ہوں گی تھانہ شالی مار نے ابتدائی ایف آئی آر درج کے لئے ہیں اس ایف آئی آر میں سارا کچھ تو درج ہے اتنے وجہ واقعہ پیش ہوا آیا ہے بائیک کا نمبر یہ تھا گاڑی کا نمبر یہ تھا لیکن اس میں پتہ کیا لکھا گیا ہے جو ڈنڈی میں کہہ رہا ہے ڈنڈی ماری گئی ہے ڈنڈی اس میں یہ ماری گئی ہے لکھا گیا ہے سلمہ خان نہیں ڈرائیو کرنے والی سلمہ خان نہیں تھی ظاہر ایک عرب پتی خاتون جو کہ دنیا بھر میں جانی جاتی ہیں مرنے والے تو عام لوگ تھے نا تو اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک ریم فلاں فلاں نمبر کی گاڑی ایک ٹرک ڈبل کیبن جو کہ امپورٹڈ گاڑی ہے گرین اس کا کلر ہے ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس گاڑی نے دو موڈ سائیکل سواروں کو ہٹ کیا ہے ایک موڈ سائیکل سوار جو چلا رہا تھا اکتیس سالہ شہزاد احمد موقع پہ دم توڑ گیا ہے ایک اٹھارہ سالہ اس کا بھائی بتایا جاتا ہے اس کے ان دونوں زخمی ہونے والے اور اس جامعہ کھونے والے شخص کے دونوں بھائیوں کے والدین نے مقدمہ درج کرایا تھا شالی مار میں اور اس میں لکھا گیا ہے پولیس نے اب اس بزرگ آدمی سادہ لو آدمی کو بے وکوف بنا دیا گیا ہے اس کے سادگی سے کھیلا گیا ہے پولیس نے اور پولیس نے کہا ہے کہ وہ ریم گاڑی نامعلوم خاتون چلا رہی تھی یہ ایف آئی آر میں درج ہے ایف آئی آر آپ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے نامعلوم خاتون کیوں چلا رہی تھی یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی اب نام آپ نے منشن کیوں نہیں کیا یعنی آپ نے ابتدائی جو ایف آئی آر ہے فرسٹ انفومیشن ریپورٹ وہ اتنی کمزور بنا دی ہے کہ اب سلمہ خان صاحبہ کے خلاف ممکن نہیں ہے کہ کاروائی ہو سکے اور پاکستان کی تاریخ یہی ہے کہ جب کوئی طاقتور کچھ کرتا ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں ہوتا اب آجائے میڈیا کے طرف میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ میڈیا کیوں خاموش ہے آپ نے کسی یہ نیوز 360 آپ کو بتا رہا ہے یوٹیوب کے توسط سے اپنی ویب سائٹ کے توسط سے ہمیں اس خبر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر مجھ جیسا عام آدمی یہ خدا رخواستہ یا کسی سے بھی یہ سرزد ہوتا یہ غفلت ہوتی اسے کچھ بھی کہیں مجھے رمانہ غفلت ہے یہ ہوتی تو اب تک ہم گرفتار بھی ہو چکے ہوتے پولیس نے چھاپا مار کاروانیاں کر کے ہمیں ہمارا فون ٹریس کر کے کسی بھی ذریعہ ہمیں اٹھا بھی لیا ہوتا پھر میڈیا پیٹ پیٹ کر پیٹ پیٹ کر اس واقعے کو اتنا ایشو بناتا اتنا اٹھاتا اور بنانا بھی چاہیے آپ کو یاد ہوں گا کچھ دن قبل اسلام آباد کے اندر ایک اوبر ڈرائیور ینگ نوجوان لڑکا تھا میں ان دنوں اسلام آباد میں موجود تھا اور ہم موقع پر بھی گئے تھے وہ دیکھا بھی تھا پولیس والوں نے مغالطے میں فائرنگ کر دی انہیں لگا کہ شاید کوئی دہشتگرد ہے بہرحال یہ بہت مجرمانہ جو فیل تھا اور اس میں پولیس والے نہ سے معتل ہوئے بلکہ ان کے خلاف مقدمہ بھی چل رہا ہے اسلام آباد آئے کورڈ میں اس میں جب یہ افسوسا واقعہ پیش آیا وہ بھی ظلم تھا یقینا اس کے بعد تمام میڈیا نے تین دن چلایا اس لڑکے کے جو قتل ہو گیا تھا اس کے گھر والوں سے ملے اس کے گھر والوں کے انٹرویوز کیے سارا کچھ کیا کیونکہ وہ پولیس والے بھی عام پولیس والے تھے ظاہر ہے سزا تو انہیں ہونی چاہیے لیکن وہ کروڑ پتی عرب پتی نہیں تھے تو پاکستانی میڈیا کل سے کل سے کسی ٹی وی چینل پہ آپ نے یہ خبر سنی ہے کہ سلمہ خان وہ سلمہ خان جو آئے دن ہم نے اس کے ماننگ شو میں بیٹھی ہوتی تھی جو آئے دن سمہ کے ماننگ شو میں آپ کو نظر آتی تھی جو جیو کے ماننگ شو میں آپ کو نظر آتی تھی یہ دیکھیں جی سٹار پاکستان کی جو آف روڈ ریسنگ گاڑیاں چلاتی ہے بڑی بڑے اس کے شوق ہے مہنگی گاڑیاں رکھنے کے اور اس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے مردوں کو اس نے ہرا دیا ہے یہ تعریفیں بجا ہے یہ ہونی چاہیے اگر وہ ایسا دلیری والا کام کر رہی ہے لیکن اس خاتون کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ شہر میں چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ریسنگ نہیں ہوتی یہ آپ کا شوق نہیں ہوتا آپ کے اس شوق کی وجہ سے جیسا کہ کل افسوساں واقع ہوا میڈیا چپ لگی ہوئی ہے کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس پہ اور کل سے اب تک کسی ٹی وی چینل نے اس خبر کو نہیں چلایا اور باقاعدہ اس خبر کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے فانہ ترکو اجازت دیجئے ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجئے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے آئندہ بھی ایسی معلوماتی خبریں اور خاص کر ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے جو مین سٹریم میڈیا خبریں چھپا جاتا ہے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کچھ اپنے لالچ کی وجہ سے وہ خبریں آپ تک پہنچائی جائیں اللہ نکے باہر